اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ایمار ایمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمار ٹی وی دوستو آج انٹرنیٹ ہمارے زندگی میں بہت ہی اہمی سا بن چکا ہے اور انٹرنیٹ کے دنیا گوگل سارچ انجن کے بغیر ویران ہے ہم اپنی روز مرہ کے زندگی میں کچھ نہ کچھ اس پر دور سارچ کرتے ہیں سارچ انجن ایسی ویب سائٹ کو کہتے ہیں جو آپ کے لکھے کے مخصوص الفاظ سے متعلقہ ویب سائٹ ٹون کر آپ کے سامنے لے آتا ہے مثلا یاہو، بینگ اور گوگل سارچ انجن وغیرہ جو دنیا بھر میں ساب سے دادا استعمال ہوتا ہے دوستو یہ سچ ہے کہ گوگل کی صورت نے کافی ہاتھ تک لوگوں کی زندگی کو آسان اور سمارٹ بنا دیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہر چیز کے کچھ فائدے ہوتے ہیں وہیں دوسری طرف اس کے کچھ چوپے ہوئے نقصانات بھی ضرور ہوا کرتے ہیں لہٰذا گوگل سارچ انجن وغیرہ بھی کچھ چیزیں ہیتی ہیں جو آپ کو بالکل بھی سارچ نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ مقصوص کیا ہیں آئیے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں نمبر ون دوستو اگر آپ اصلے یا مہدری وطیاروں کے متعلق شوق رکھتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے کہ کوئی ہتریار کیسے بنایا جاتا ہے یا کیسے کام کرتا ہے یا اس کے متعلق کچھ بھی گوگل پر سارچ کرتے ہیں چاہے وہ جاست فن میں کیوں نہ ہو مالک میں موجود سیکیوٹی دارے ہمیشہ ایسی سرچز کو ٹریس کرتے رہتے ہیں اور آپ کا آئی پی ایڈریس مشوق ہونے کی بنا پر ان کی ڈیٹا بیس میں بھی جا سکتا ہے مطلب اب وہ آپ کی انٹرنیٹ پر ہونے والی تمام حرطو پر نظر رکھیں گے کہ یہ کوئی مشوق فارد یا دہشگر تو نہیں لہٰذا انٹرنیٹ پر بیلا ضرورت ایسی چیزیں سارچ کرنے سے گریز کیا کریں کیونکہ آئی پی ایڈریس میں ہی انٹرنیٹ پر آپ کی پہچان ہوتا ہے لہذا شک ہونے پر آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے نمبر ٹو دوستو ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیماری سے متعلق گوگل پر سارچ کرتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ پر واقعی بے اتحاش ایسی ویب سائٹس مجود ہیں جو اسے متعلق بہتری انم اور مدد فرام کرتی ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ذہنی ڈیپریشن اور مزید بیماری میں بھی مبتلا کر سکتی ہیں مگر کیسے فرض کریں کہ آپ کو کوئی عام سیلرڈی یا معمولی علامات لی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور آپ اس کی علامات کو گوگل پر سارچ کرتے ہیں ویب سیٹس پر آپ کو انہ علامات کی وجہ کینسر بتایا جاتا ہے کیونکہ بہت سے بیماری کے اقصر علامات ایک جیسی بھی ہوا کرتی ہیں یہ چیز جان کر آپ مزید ڈیپریشن میں مبتلا ہو کر خود کو مزید بیمار کر لیں گے لہٰذا بہتر ہے کہ ایسی علامات کو گوگل پر سارچ کرنے کی بجائے کسی مستنیت ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے کیونکہ گوگل کوئی ڈاکٹر نہیں ہے وہ صرف ایک سارچ انجن ہے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ٹکنالوجی صرف ایک مسنوی مشینی دماغ ہے جو انسانوں کی طرح نہ تو سمارٹ ہے وہ نہ ہی خود سے سوش سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر تھری دوستو کئی بار بہت سے لوگ گوگل کو ایک زبان کی ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جو آپ کے لئے نقصاندہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ گوگل جو ترجمہ دکھائے گا وہ بلکل ویسا نہ ہو جیسا اسے حقیقت میں ہونا چاہیے تھا یعنی کسی بھی جملے کا اصل مطلب نہ ہو اگر آپ اس ترجمہ ریکین کر کے سامنے والے شخص کو جواب دیں لہٰذا یہ آپ کے لئے شرملگی کا باعث پان سکتا ہے ہاں البتہ ایک اے دو الفاظ کی مہنی جاننے کے لئے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس میں غلطی کی چانسز بہت کم ہیں نمبر فور انٹرنیٹ پر چونکہ حطرہ کا مواد ہر شخص کے لئے دسیاب ہے لہٰذا کا یہ باری سے کنٹرول کرنا آپ کے باس میں نہیں ہوتا اور یہ چیزیں آپ کو ذہنی دباؤ یعنی ڈپریشن کا شکر بنا دیتی ہیں مثلا انٹرنیٹ پر حاصل سے متعلق گرافک تصویریں ویڈیوز اور زہریلے جاننوں کے تصویریں خاص طور پر اگر آپ کو ان سے خوف آتا ہو انسانی ازا کے ایسی تصویریں جو ڈاکٹر تجربات کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پھر فاش مواد بھی اچانک ایڈ کی صورت میں آپ کی سکرین کے سامنے نمودار ہو سکتے ہیں یہ چیزیں آپ کو ذہنی طور پر پریشان کر سکتی ہیں لہٰذا آپ اپنے روز مرا کے کام بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتے نمبر فائیو دوستو اگر آپ گوگل پر بہت زیادہ چیزوں کو یا ان کے سلیوشن کو سارج کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ایڈ دیکھنے کے لئے تیار ہنا چاہیے کیونکہ آج کر بڑی بڑی کمپنیاں انٹرنیٹ پر ایڈورٹائزنگ کے لئے تارگٹ اورینس کو ڈھونٹی ہیں یعنی ایسے کسٹمرز کو ڈھونٹا جو ان کی پروڈکٹ میں دلزبی رکھتے ہوں فارز کریں کہ آپ نے گوگل پر سارج کیا کہ داگ دبوں کو چہرے سے کیسے خصاف کیا جائے اور یوں کچھ ہی لمحوں کے بعد آپ کو کئی بیوٹی کریمز کی استہارہات دکھنا شروع ہو جائیں گے جو یقین انہ آپ کو ایٹ ایٹ کر سکتے ہیں ویسے آپ ان سے بچنے کے لئے ایڈ بلوکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یعنی آپ جتنی زیادہ چیزیں گوگل پر سارج کریں گے اگر ان سے متعلق ایڈوٹائزنگ پہلے ہی سے انٹرنٹ پر موجود ہوتی ہیں تو اتنے ہی زیادہ آپ کے ایڈ دیکھنے ہی اکنی چانسز بھی ہوں گے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پساندہ ہی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو شیئر کیجئے مزید اس آگے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میرے نام ہے امار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امار ڈی وی میں ملوں گا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی